یہ فلم ایڈ بھٹا شرمکوں اور ان کے پریواروں کے عدیقاروں کو سنشت کرنے کی دشاہ میں سنٹر فر لیبر ریسرچ ان ایکشن سی ایل آر اے اور سنٹر فر ایڈوکیشن ان کمیونکیشن سی ای سی دوارہ کیے گئے پریاسوں کا پرینام ہے اس فلم دوارہ یہ درشانے کا پریاس کیا گیا ہے کہ بھٹا مالک اور ٹھیک اداز شرمکوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے دائیتوں کو پورا کرنے کے لیے پریارت ہو سکیں یہ انہیں ڈھٹوں میں سامانی پرابند پراؤں کا قرطیبیمب نہیں ہے جہاں کوئی حسطکشیب نہیں کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے تھے ہم بچے تھے تو ہمارے پاس اتنا پیسا ایسا نہیں تھا پرس لکھ سکیں پیتا جی اور مم بھی کام کرتا تھا لیکن اتنا پیسا کاما نہیں پاتا تھا تو ہم نے پرنہ لکھنا چھوڑ دی جب بار گئے ہم لوگ تب ہم لوگ کام کرنا شروع کر دی تب سے آج تک مجھے تیرہ سالوں کے بھٹے مکام پر دی گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پر جو کم آتے ہیں وہ پورتی نہیں ہوتے ہمارے ادھار جسے دیہڑی بھی کام ہیں اور پیسے بچا بھی نہیں پاتے اس لئے یہاں آنا پڑتا ہے یہاں پر جسے آتے ہیں کم آتے ہیں تو یہاں سے کم آ کر لے جاتے ہیں اور یہ پیسے جو لے جاتے ہیں یہ بچ جاتا ہے اور گھر میں جسے کھیتی کارتے ہیں وہ کھاتے ہیں ایڈ بناتے ہیں کام کریں گے تب نہ اپنے بچے کے لئے کچھ بنایں گے میرے پاپا جو ہے نا وہ سراب پیتے ہیں وہاں تو پیسے کی بھی کمی ہو گئی اور بہت زیادہ پیسے اُدھا لیا تھے وہ بھی چکا نہیں پائے جیسے لکھناوں یا پھر جامو کاشمی یا پھر یہ راول کلا وہاں جانے سے نا مٹی خودنا پڑتا ہے خود مٹی خود کر پھر اسے کچھی پکی دو بار کچھنا پڑتا ہے پھر ایڈ بنتا ہے لیکن یہاں او سو بھی تھا ہے یہاں ماشین سے پیر کر دے رہا ہے ٹریکٹر سے اور لاکر بھی رہا ہے صرف ہمیں یہ بنانا ہے اور کھڑی کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ ایک جوٹ میں کوئی پچیس سو کوئی تین ہزار کوئی دو ہزار ایڈ بنا لیتے ہیں اور جہاں خودہ ہی چلتا ہے مٹی کا کھچنا پڑتا ہے وہاں پر مسکل سے نکال پائے گا ایک جوٹ تو ایک ہزار یا گیارہ سو ایڈ جیسے ایک ہزار ایڈ بنا لیتے ہیں تو گیارہ سو گھو گیا یہاں پر جیسے پچیس سو تین ہزار ایڈ بنا لیتے ہیں اس سے زیادہ پیسی ہیں بن جاتا ہے اور آرام کا بھی کام ہے اس میں محنات نہیں ہیں اس میں نہ اپنے ہاتھ سے کھوڑتے ہیں اس میں محنات پڑتے ہیں ساکھ جہاں اور چون پیش کھوڑتے ہیں ہی اور چنہیں کھوں کھوں کھیں مجھے موسیقی 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 کیسے ہوگی تو شیدی شیوات ہے پہلے انہوں نے بچوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے چونکہ ہماری جو بھاگ کی سیما ہے وہ ہے جولائی میں 31 جولائی تک اگر اب بڑھتی ہے تو پندرہ اگست تک یا جس پرکار سے کوئی ویسیس پرستی اپ اس لئے دنوں کوویڈ کی پرستی تھی 31 اگست تک بڑھائی گی تھی تو 31 اگست تک گھر گھر جا کے ہم یہ سروے کرتا ہے کہ کون سا بچہ تین سال سے لے کے 18 سال تک کا بچہ پرویس یوگیا ہے وہ بچہ اگر پرویس نہیں ہے کسی بھی سیکشنک سمسطان میں آگا جوڑا نہیں ہے تو کیوں نہیں جوڑا ہوگا ہے تو ایسے بچوں کو ہم جب ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو یہ جو بچے ہیں مائیگریٹری لیبر کے یہ اس میں ساملتے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ جیسے ہمیں ایٹ بٹھا مجدورنگ بات لیں تو وہ دیپاولے کے بعد میں شروع ہوتے ہیں تو وہ بچے ہمارے اس کاؤنٹنگ میں آتے ہی نہیں سامل ہو ہی نہیں پاتے ہیں اس کارانے سے یہ بچے سدہ ونچت رہتے ہیں اور ان کا پرثق سے ہم جو ہے سروے کرنی پاتے ہیں کیونکہ جو بچے ریگولر آ رہے ہیں ان پر دھیان دیں گے تو وہ ہٹ جائے گے تو ان کے لئے جو انجیوز کام کر رہے ہیں ان کا دائیتوے اور ایک طرح سے ان کا نیشنل لیابلیٹی بھی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو ایڈنٹیفائی کر کے اور جو بھی اس ایکائی کی نکٹتم جو بھی سرکاری سکول ہے وہاں پہ جا کے اور ان کو انڈرول کروائے انڈرولمنٹ میں کسی بھی ڈوکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے کنطو وہ بچہ کتنے سال کا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے date of birth کا certificate آوشک ہے اور date of birth کا certificate نہیں ہے تو بھی رٹی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو تو date of birth certificate کے ابھاو میں ایڈویسن سے روکا نہیں جا سکتا ہے تو کیا کیا جائے تو اس بچے کے پیرنٹس سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جائے جس میں وہ ایک گوشنا کرے کہ میرے بچے کی جرمتیتی یہ ہے اس کی گوشنا کوئی ہم جرمتیتی مان لے گی انیتہ جو اسثانی پنجیان کاریلو ہوتا ہے وہاں سے اس کا جرم پنجیان پرمانپطر ملتا ہے لیکن اس کے ابھاو میں بھی پرویش دیا جا سکتا ہے کیمپ میں آنے والے بچے جو ہیں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں لیکن کےول ان کے پریوار کے پلائین کے کارن ان کی جو شکشہ ہے وہ بیچ میں چھوٹ جاتی ہے اور ان کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کئی نے کئی دب جاتا ہے تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو اور وہ بچے اپنی شکشہ کو آگے کنٹینیو کر سکیں اور یا صرف پڑھائی نہیں کسی اور فیلڈ میں بھی اگر وہ آگے جانا چاہیں تو ان کو سب سادھن اور سب چیزیں اپلپد کرائے جانے کے لیے نرسٹسی کیمپ چلائے جاتا ہے بس ایک اس کا ڈروبیک یہ ہے کہ ہم ان کو میکزیموم نہیں دے پاتے کیونکہ یہ پورے نو مہینے سنچالت نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ لوگ لیٹ آتے ہیں تو ایک طرح سے جو بچے بلکل ہی شکشہ سے ونچت ہے صرف وہ ایڈ بھٹوں میں وہیں کھیل رہے ہیں مٹی میں کھیل رہے ہیں کوئی ان کو شکشہ سے مطلب نہیں ہے لیکن کچھ ککھ گھ بھی سکھیں گے تو ایک اچھیمنٹ ہے وہ یہ یوپی کی میل آیا ہے اس کو دیکھو پہ یہ راشن ملے گا یا نہیں اس کا راشن تو مل جائے گا مگر ایک پروسس ہے وہ کونسا وہ میرا راشن اپ کا اچھا اس کے لیے کیا کنا پڑے گا پہلے آپ کو پلے سٹور سے میرے راشن اپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اس میں پہ رجیسٹریشن ہونکا ہے ان کا آدار کار نمبر یا راشن کار نمبر پیوڈ ہوگا اس میں پھر اس میں لوکیشن ڈالنے پڑے گی جس جگہ آپ کو گھون لینا ہے آج ڈالے تو ہو جائے گا ہاں کنفرم ہو جائے گا ایک دو دن میں کنفرم ہو جاتا ہے اچھا پھر آپ کب دو ہوگے پھر پھر ایک دو دن کے بعد دے جائے گا ایک دو دن کے بعد دے جائے گا کمپلیٹ ایک اور میلا کا ہے تو پھر سب کے ساتھ یہی پروسس ہوگا یہی پروسس ہوگا بابی آپ کو ایک تاریخ ہو ایک ڈاللوڈ چاہیے میں آپ کو یہاں سے دلائیں ٹھیک ہے 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 اب تو جس نے بھی پورے انڈیا میں کہیں بھی اگر راشن کارڈ بنوایا ہے تو اس کو کسی اور سٹیٹ میں جا کے نیا راشن کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس راشن کارڈ کے آدھار پہ وہ کسی بھی طرح کی applications کر سکتا ہے تو وہ راشن کارڈ اس کا پورے انڈیا میں ورکے بل ہے تو اگر کوئی ویکتی خادیا سرکشاہ سے جوڑا ہوا ہے تو اس کے بائیو میٹرک سے جو پاس مشینز ہیں ہماری جو راشن ڈیلرز کے پاس اس پہ اس کا انگوٹھا لگانے پہ سینکشن مل جاتی ہے اور وہ گیہو لے سکتا ہے خادیاں لے سکتا ہے لیکن یادی اس کا انگوٹھا یا اس کا بائیو میٹرک یادی پاس مشین accept نہیں کر رہی ہے تو ایسے استیتی میں وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے تو یادی ان کی کوئی لسٹ ہمارے پاس آتی ہے ایسے لوگوں کی یادی وہ ہمارے پاس آتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ہم کوشش کر کے اور انہیں اس ٹیکنیکل ایشو کو اس ٹیکنیکل گلیچ کو ٹیک کیر کر سکتے ہیں راشن کارڈ بنا ہوا تھا تو جہاں مہارے کے در کا کھوٹے دار ہے اس نے راشن کارڈ بند کر دیا ایک دو بھائی راشن لینے گئے تو کبھی بلدہ وہاں جا بنو کبھی بلدہ وہاں بنو ہمارے مہ باپ بھی گئے تھے تو ان لوگوں کو بھی دوڑایا کریب ایک مہینہ پھر جب نہیں راشن کارڈ بند کر تو کیا کرو گے جب جاؤں گئے ملے گئے انہوں کیا فیدہ دوڑ کے گھرابتی مائلہ ان کو کئی دوسرے بھٹے پہ تیسرے بھٹے پہ آتے جاتے رہے تو ٹیکنے لگواتی ہے ٹائم پر تو پھر ان کو جا کے میں سمجھاتی ہوں بھئی آپ کے تین مہین ہو گئے چار مہین آپ ٹیکنے لگو پھر یہ کہنا مان جاتی ہے میرا پھر میرے ساتھ آنگن باڑی چلتی ہے دو کلومیٹر جا کے ان کے سب کی ٹیکنے لگواتی ہوں اور پھر ان کے ممتا کارڈ بنواتی ہوں پھر ممتا کارڈ بننے کے بعد ان کو جنانا لے جانا پڑتا ہے تو وہاں ان کی سونوگرافی کونجا سارے جاچے ہو جاتی ہے آئرین گولی سکلیل سیم کی کمی کی گولی دے دیتے ہیں آنگن باڑی کے اندر میں آتا ہے سر بھٹا تو جس آنگن باڑی کے اندر میں آئے گا نا اس آنگن باڑی پہ ٹیکا کرن ہوگا تو وہاں کے جو بھی لابارتی بچے ہیں مہیلائیں وہ ان کو سب کو وہاں آنگن باڑی پہ بلا کے ٹیکے لگاتے اور آشا ان کو سوچیت کرتی ہے ہم لوگ آج سی ایل آر کے ترو یہاں پہ ویکسنیشن کا کیمپ لگایا ہے ایٹو کے بھٹے پہ یہ دھوڑوں کے بیرے کے پاس میں ہیں ہم لوگ ہمیشہ آتے ہیں پہ پولیو کی دوا پلانے کے لیے اور اگر ان کو کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو ہم لوگ گاؤں میں ویکسن کرتے ہیں لکشمی جی یہاں پہ بالواری چلاتی ہیں ان کو ہم بول دیتے ہیں ہمارا آج ٹیکہ کرنے اگر کسی کے باقی ہے اور مہینے میں ہم لوگ ایک بار یہاں پہ بھی شیشن کرتے ہیں اور باقی آج اس پیش لیے نا آ رہی کہ سی ایل آر کے تو آج ہم نے کیمپ رکھا ہے ایچولی ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ آتے ہماری یہاں پہ ہم یہ ممتہ کارڈ ہے یہ ہم بنا بھی دیتے ہیں لیکن اس میں ایشوز یہ آتے ہیں کہ ممتہ کارڈ بن گیا ان کو پیسی ٹیس نمبر بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ یہاں کے لوکل نہیں ہیں اس لئے ان کی جب آگے ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہ مسنگ ڈیلیوری میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں ممتہ کارڈ بنا لوگیں تو جو کھاتا رات ہے اس میں پیسے آ جاتا ہے ہم لوگ اور یہاں ممتہ کارڈ جو بنایا ہیں اس میں کھاتے ہم پیسے نہیں آتا ہے اب معلوم ہے اب تو پہلے بار بنایا ہیں اب میڈم سے پوچھنا پڑے گا ان لوگوں کا جو سارے ڈوکومنٹس ہیں وہ سارے ادھر اسٹیٹ کے رہتے ہیں تو ایک تو ان کو یہ فائدہ نہیں ملتا ہے جو بھی ابھی جیسے بچی ہوئی ہے بھالی کا ہوئی ہے تو بھالی کا میں پچیسے روپے مکھ منتری کی طرف سے چودہ سو روپے تو سار ان کا آنے جانے کا کھرائے ملتا ہے پھر پچیسے روپے جو یوجنا ہے راشری بھالی کا تو ان کو وہ بھی نہیں ملتا ہے تو ایک تو ان کو یا تو ڈوکومنٹس کچھ ایسا ہے کہ یہاں کے بنے ان کو تو اس کے ساتھ ان کو کچھ فائدہ ملے باکہ کارڈ تو ان کا بننا ہی چاہیے مائیگرینٹ لیورز کے لیے ایساچ بیو سی ڈبلو کے تحت تو کوئی سکیم نہیں ہے اگر مائیگرینٹ وہ راجستان میں ہی ہے تو اپنے گرہ جلے میں وہ اپنا پنجین بیو سی ڈبلو میں کرا سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں اگر وہ ادر سٹیٹ کے ہیں تو سبھی سٹیٹس میں بیو سی ڈبلو کے بورڈ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پنجین کرا کے فائدہ لیا جا سکتا ہے ان کی دوارہ اس کے علاوہ بھارت سرکار کی بھی ایک سکیم ابھی حالی میں آئی ہے ایسرم کارڈ ایسرم میں جو مائیگرینٹ لیورز ہیں جو ادر سٹیٹ کے ہیں ہمارے یہاں کارے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی پنجین کرا سکتے ہیں وہ بھارت سرکار کا کارڈ بانتا ہے کارڈ اسی تائم جنریٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ناغریک سیوہ کندر ہیں بہت سارے ایمیتر جو راجستان میں بولتے ہیں کندر سرکار کے جو ہیں وہ ناغریک سیوہ کندر بولتے ہیں ان کو اپنے یہاں پہ بھی ہے کاریالے میں تو اس سے اس کا پنجین ہو جاتا ہے کارڈ جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے تحت اس کا دو لاکھ کا بیما تورن چالو ہو جاتا ہے ایک سیڈنڈل بیما ہے بیسکلی وہ اور اس کے علاوہ بھارت سرکار کی جو ساوازیک سرکشیہ کی بہت سارے سکیم آنے کی ابھی جو سمبھاؤنائیں ہیں اس میں بھی ان کو وریتائیں دی جائے گی سی ای 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 سنستا کے تحت ہم الگ الگ بھٹو پہ جا کے بھی بین یوزنہ سے جوڑاؤ کے لیے کیمپ کا ایوزن کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اس کیمپ کے اندر ہم نے اس رمکار یوزنہ اور چیرن جیوی بیما یوزنہ سے مزدوروں کا جوڑاؤ کیا اس یوزنہ میں ہم اس رمکارڈ بنانے کے تحت ہم ان سے بینک ڈیٹیل اور ان کا آدھرکارڈ لیتے ہیں پھر ان کا بائیومیٹرک اوثنٹیکیشن ہوتا ہے پھر ان کے پوری ڈیٹیل فیل کی جاتی ہے اس کے ساتھ ان کا بینکھاتا لنک کیا جاتا ہے جیسے بینکھاتا لنک کرتے ہیں اس رم یوزنہ سے ان کا جڑاؤ ہو جاتا ہے اور چیرن جیوی بیما یوزنہ میں جو خادی سرکسے سے جڑے ہوئے مزدور ہیں ان کا ہم خاتا لنک کرتے ہیں خاتا لنک کرتے ہیں بینا کسی سلکے کے وہ جیون بیما یوزنہ کے لابارتی بن جاتے ہیں اس میں ان کو میڈی کلیم بھی ملتا ہے اس یوزنہ کے تحت اور اسرم یوزنہ کے تحت ان کو آنے والے بھوشے میں جو بھی یوزنہوں کا جڑا ہوئے جیسے چھاتروتی یوزنہ ہے آگے پینشن یوزنہ ہے یا آپاتکال استطیق میں جیسے کوویڈ آج گیا کوویڈ کے اندر جتنی بھی سائتہ سرکار دوارہ دی جاتی ہے آرتک سائتہ وہ سیدھا ان کے بینکھاتے میں بینا کسی رکاوٹ کے سیدھا ان کے بینکھاتے کے اندر پہنچ جائے گی اس سکیم میں تو فیوچر ان کا بنے گا ہمیں چاہیے لوگوں کا جڑا ہو تاکہ سرکار دوارہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ لابارتی تک پہنچے اور کسی انیاتوں میں نہ جائیں بٹا سر بند ہو جاتا ہے گاؤں چلے جاتے ہیں ورکر جو بھی ہے اور بٹا بند ہی رہتا ہے یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں تو کھیتی کسانی کرتے ہیں اس کے بعد تین ساڑھ تین مہینہ رہتے ہیں اس کے پھر آ جاتے ہیں کو سونا ہاں موری انگنا جولنا جولے کی بڑا سادھوما ہاں موری انگنا جولنا جولے کی بڑا سادھوما